رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی سہری جگانے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے رمضان کی روایتوں میں سہری کے لیے جگانا بھی ایک قدیم روایت رہی ہے حیدرباد میں سہری جگانے والوں کے سلسلے میں پیش ہے ہمارے رمائندے سید مظہر علی کی یہ خاص رپورٹ رمضان مبارک کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان سہری اور افطار کے لیے قصوصی احتمام میں مصروف ہو جاتے ہیں مختلف قطعوں میں سہری کا وقت شروع اور ختم ہونے اور افطار کے وقت کا آغاز ہونے کی اطلاع دینے کے لیے مختلف اسلامی موالک یا مسلمانوں کی بستیوں میں صدیوں سے مختلف طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے بدلتی ہوئی معاشرتی ضروریات کے تحت ان طریقوں میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں نتنئی اجادات اور اخترارات نے پہلے کی نزبت یہ کام آسان بنا دیا ہے برے سغیر پاک و ہند میں بھی سہری وہ افطار کے اوخات کی اطلاع دینے کی روایت موجود ہے تاہم وقت کے ساتھ اس میں بعض تبدیلیاں آئی ہیں پہلے اس روایت کی کیا شکل تھی اور وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں شہریوں کو سہری کے اوخات میں جگانے والے ڈھنڈورچی یا پھیری والے ڈھول اور کنستر یا ٹین وغیرہ بجانے کے ساتھ ساتھ سوفیانہ کلام پر کر عرصہ دراز سے روزہ رکھنے والوں کو جگانے کی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ روزہ داروں کو جگانے کا ثواب بہت ہوتا ہے اور ایک روایت ہے کہ موزن رسول حضرت بلال حبشی رضا اللہ تعالیٰ عنہو نے سب سے پہلے تاریخ میں لوگوں کو سہری کے لیے بیدار کیا تھا مکہ مکرمہ میں ان ڈھول والوں کو زمزمی کہتے ہیں جبکہ مصر میں لالٹین جلا کر لوگوں کے گھروں میں منادی کی جاتی ہے کوئت میں ایسے ڈھول بجانے والوں کو ابو تبیلا کہتے ہیں اور مراکش میں ایک شخص بگل بجا کر رمضان کی آمد اور خاتمے کا اعلان کرتا ہے مسلم اممہ میں سہر و افطار کی مختلف روایات ملتی ہیں حیدرباد میں بھی یہ روایت حضور نظام کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے گو کہ پہلے ڈھول بجا کر سہری کے لیے جگایا جاتا تھا تاہم اب مائک کے ذریعے گیت گاہ کر لوگوں کو جگایا جاتا ہے جانا گو مزل مانو کیا وقت سہارا ہے یہ بارا مہینوں میں یہ بارا مہینوں میں کیا پیارا مہینہ ہے یہ بارا مہینہ ہے موسیقی 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 موسیقی